اسلام علیکم میرا نام عبادت خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی انویسٹر یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو بالخصوص بحریہ ٹاؤن کے اندر ٹرانسفر کے پروسیجر سے متعلق ہے کہ جب آپ کو ایک گھر یا پلاٹ لیتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن کے اندر ٹرانسفر کا جائدات کی منتقلی کا کیا پروسیجر ہے اس کے بارے میں میں آپ سے انفارمیشن شیئر کروں گا اس کے علاوہ آپ کے لئے کون کون شیئر ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں میں آپ کو بحریہ ٹاؤن سے متعلق چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کہلائے جاتی ہے یہاں لوگ کیوں اپنا گھر لینا چاہتے ہیں اس کی وجہات یہ ناظرین کی انوائرمنٹ بہت اچھا ہے فیملیز کے لئے انوائرمنٹ بہت اچھا ہے یہاں پہ آپ کی بنیادیز اور ریاض کی تمام چیزیں آپ کو یہیں پہ مل جاتی ہیں یہاں پہ یہاں کھلی چوڑی سڑکیں ہیں اور بہترین پلاننگ کے تحت یہاں پہ گھر تعمیر ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پانی بجلی گیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ہر بندہ کوشش کرتا ہے ہر انویسٹر کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر یا پلاٹ بہریہ ٹاؤن کے اندر لے لے ہیں تو ایسے تو پاکستان میں بہت ساری دوسری ہاؤسنگ سکیمز ہیں لیکن بہریہ ٹاؤن کی اپنی اہمیت ہے تو آئیے ناظرین میں آپ کو ٹرانسفر سے متعلق پروسیجر سے آگاہ کروں ناظرین ویدر آپ نے گھر خریدا یا پلاٹ شاپ پراپرٹی کا پروسیجر بہریہ ٹاؤن میں بہت ہی آسان اور سیمپل ہے اور تمام جو ان کے جو دفاتر ہیں چائے کراچی آفیسو لاہور اسلامباد ان کا پروسیجر سیم ہے آلموسٹ تو یہ جو ہے اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف ٹائے کس ٹائپ کی آپ نے پراپرٹی ہے کس سائز میں آپ نے لیا ہے اور اس کے لوکیشن کیا ہے ناظرین جب خریدار اور بیشنے والا جب اگری کرتے ہیں ایسی چیز پر پلاٹ یا اگر سمتعلق تو ان کے درمیان اگریمنٹ سائن ہوتا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان اور اسی طرح جو لینے والا جو خریدار ہے وہ بیشنے والے کو ایک رقم ایڈوانس میں پی کرتا ہے جس کو بیانہ کہا جاتا ہے اور جس کا سیل اگریمنٹ میں منشن کرنا ضروری ہے باقی جو ہے جو رقم ہوتی ہے عام طور پر وہ جو کمپلیشن آف پروسس یعنی ٹرانسفر کے دن ان کو پیک کیا جاتا ہے ناظرین یہاں آپ کو کونگوں سے ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ٹرانسفر پروسس میں تو یہ پہلی چیز جو آپ پوچھا ہیے وہ بحریہ ٹاؤن الارٹمنٹ لیٹر یا ٹرانسفر رسید ہونی چاہئے ان کیس ای لیٹر واس نہ ڈشوڈ اور دو پاسپورٹ سائز کی ایک فوٹوز ہونی چاہئے بائر کی اور اسی طرح سیلر کی بیک سیٹ پہ اپنا نام آپ نے اس میں ٹائپ کرنا ہے اور دونوں بائر اور سیلر کی اوریجنل ایس این آئی سیز اور ان کی کاپی چاہئے ہیں دو دو اسی طرح آپ نیکس ٹوکین جس کو آپ نومنی مقرار کرتے ہیں تو اس کا بھی ایس این آئی سی کی کاپی چاہئے اور اسی طرح بہریہ ٹاؤن سے جو ڈی سی ہے نو ڈیمانڈ سیٹ ہوتا ہے جو پندر دن کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے جس میں سارا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس گھر کے اوپر یا اس پلات کے اوپر کوئی ڈیوز یا وقائجات اگر گھر ہے تو اس کا بجلی کا بل سارا گیس کا سارا پیمنٹ ہو چکا ہے وہ سارے تفصیل اس میں درج ہوتی ہے کوشش کریں کہ آپ ٹرانسفر سے دو دن پہلے آپ اس کے لیے ڈی سی کے لیے اپلائے کریں آپ تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے تو یہ بھی آپ کو جمع کرانا ضروری ہے کلیرنس افرکیٹ فرام بہریہ ٹاؤن ہاؤس اور اپارسمنٹ سے متعلق ہے کلیرنس افرکیٹ آپ کو ایشو کریں گے بہریہ ٹاؤن والے بینک ڈیپازیٹ سلپ آپ نے جو ٹرانسفر فیس ہے وہ اس کی ڈیپازیٹ سلپ آپ نے جمع جمع کرانی ہے اور اسی طرح کوئی بقائزات وغیرہ ہیں اس پلائٹ اگر سے متعلق تو وہ آپ نے رسید جمع کرانی ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ بہریہ ٹاؤن کے اندر جائدات کی متقلی کا ٹرانسفر کا کتنا آسان اور ایزی پروسس ہے یہاں پہ یہاں پہ سارا نظام کمپیٹرائز ہے ٹرانسپرنٹ طریقے سے یہاں پہ کام ہوتا ہے اس لئے ہر انویسٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہریہ ٹاؤن کے اندر اپنا پلاٹ یا مکان یہاں بک کرا لے تو تاکہ ان کو بعد میں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے تو یہ تو تھا ایک مخصر سا جائزہ ناظرین بہریہ ٹاؤن میں ٹرانسپر سے متعلق امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیس سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس بھی ملتی رہے ہیں تو تینکیو once again for watching my video take care and khuda hafiz